موسیقی اسلام علیکم ناظرین عوام سے حکام تک پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان تہمینہ شیخ نظرین آج کے پروگرام عوام سے حکام تک میں ہم بات کریں گے اس ٹوپک کی ہم بات کریں گے اس پوائنچ کی ہم بات کریں گے اس جگہ کی ہم بات کریں گے اس اسپتال کی جہاں پر دور دور سے لوگ آتے ہیں اپنے علاج معالجے کے لیے یہاں پر آ کر یقیناً ان کو بعض اوقات پارکنگ میں رات گزارنی پڑتی ہے بعض اوقات جو یہاں کی کینٹین ہے وہاں پر رات گزارنی پڑتی ہے بعض اوقات گھاس پر سونا پڑتا ہے تو اس سارے مسئلے کو مدنظر رکھتے ہوئے امران خان صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی شلٹر ہومز کے حوالے سے وہ تمام لوگ جو بے سہارا ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے وہ تمام لوگ جو اس قابل نہیں ہے جن کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ گھروں کے قرائے فوٹ کر سکیں وہاں پہ رہ سکیں ان تمام لوگوں کے لیے شلٹر ہومز کا آغاز کیا گیا شلٹر ہوم ناظرین عارضی پناہ کا ہے اور اس ٹائم میں موجود ہوں لاہور کے جنہ اسپتال میں میں چاہوں گی کہ میرا کیمرہ میں نے آپ کو یہ ذرا افتتاہی بقائدہ جو تقریب تھی اس کو ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ نے بقائدہ اس کا آغاز کیا جو کہ اس ٹائم وزیر صحت ہیں پنجاب کی اور اسی حوالے سے جو اندر کا شلٹر ہوم ہے جو جنہ اسپتال کا شلٹر ہوم بنایا گیا ہے اچھا خاصا نیٹ اینڈ کلین ہے میں پہلے گئی میں نے وزٹ کیا وہاں کے حالات و واقعات دیکھیں چلتے ہیں وہاں پر اور وہاں کے حالات و واقعات جو ہیں وہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بھی دکھاؤں خواتین کے لیے مرد حضرات کے لیے علیدہ علیدہ پارٹیشن کر کے یہ شلٹر ہوم بنایا گیا ہے جہاں کے اصل حالات و واقعات ہم آپ کو دکھائیں گے کیمرہ من کے ذریعے سے جی تو ناظرین یہ ہے لاہور کا شلٹر ہوم بقائدہ جنہ اسپتال کا جہاں پر لوگوں کو رات رہنے کے لیے یہاں پر آرزی طور پر سہولیات فراہم کی گئی ہیں یہاں پر انتظامات کیے گئے ہیں اسی حوالے سے یہاں کے کچھ لوگ بھی موجود ہیں ان سے بات کہتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اشرف اشرف صاحب ذرہ در آجیں اشرف صاحب کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں جنہ میں ڈیوٹی کرتے ہوئے؟ مجھے ستارہ سال ہو گئے ہیں ستارہ سال ہو گئے ہیں؟ ستارہ سال میں بچہ پیدا ہو کے بڑا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس تیکسپیریس ہوگا جنہ کا اچھا گھاسا؟ برکل ہے اچھا یہ شیلٹر ہوم بنایا گیا ہے عمران خان صاحب کے ہدایت کے مطابق ڈاکٹر یاسکنی جاشتہ صاحبہ خود یہاں پر آئی اور انہوں نے اس کا افتتا کیا کتنے بیٹس ہیں یا بیٹ نہیں ہیں میں بلکہ اندر گئی ہوں ساری بیٹ تو نہیں ہے لیکن کتنے بستروں کا انتظام کیا گیا ہے خواتین کے لئے؟ پچھ بن جا پچھ بن جا پچھ بن پفٹی فائف 55 خواتین جو ہیں وہ رات یہاں پر سٹے کر سکتے ہیں بسترز کے انتظام اور مرد حضرات کی اگر ہم بات کریں تو کتنے مرد حضرات کے انتظامات کیے گئے ہیں؟ مرد وہ چونجہ ٹوٹل کی ہیں وہ مرد بھی تھے وہ خواتین بھی پھر اس میں سنٹر کر لیں یعنی پچھ بن ٹوٹن ہے اس میں مرد بھی ہیں اس میں خواتین بھی ہیں یہ ایک بھی جس کے ساتھ بیوی ہے وہ کٹھیک جگہ پر ہیں علید علید نہیں کہ عورتیں علید ہیں یا مرد علید ہیں یہ بات نہیں اس میں اکٹھے ہیں لیکن یہ ٹھیک تو نہیں ہے عورتیں علید آنو چاہیے ہیں مرد علید آنو چاہیے ہیں سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ کوٹی ہے اس کے حضر ہوتی ہے جناہ ہسپتال کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہی یہاں پر بھی ڈوٹی دیتی ہے؟ بلکل دیتی ہے ساری رات یہی پہ ہوتے ہیں؟ اگر رات کو کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے اس شلٹر ہوم میں تو پھر اس کے لیے کیا انتظام ہے؟ امرجنسی میں ایک بمہار ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر سیٹیجر پہ ڈال کر اندر امرجنسی پہ چکرواتے ہیں چوری شوری کے معاملات سامنے آئے ہیں؟ نہیں کوئی ایسا ہے واقعہ پیشہ زیادہ نہیں کیونکہ ایک سروکات ہمارے ہاں پبلک میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جہاں پہ کوئی ایسی جگہ بنائی جائے اس کو مسیوس زیادہ کر لیتے ہیں لوگ لیکن یہ ٹھک باز ہیں کیونکہ یہ اتنا بڑا ہسپتال ہے ٹھک باز ہے ہوتوں اس کے ساتھ ملتے ہیں پائی بنتے ہیں پھر بعد میں وہ لے کر مویل بھی پیسے بھی لے گا چلا جاتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بلکل بلکل آپ کا تو قصور نہیں جو ان کے ساتھ کلوز ہوتا ہے نقصار بھی ان کا اچھا ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا؟ اسگر علی جی اسگر علی آپ انچارج ہیں؟ نہیں نہیں میں انچارج نہیں ہوں ایم ایم ایس صاحب انچارج ہیں آپ یہاں پر بیٹھیں ہوئے نا ٹیبل پر اچھا مجھے یہ بتائیے گا ذرا آپ ادھر باہر آجیں پلیز مسافر خانے کا انچار جی اچھا مسافر خانے کے آپ انچار جی جی میں نے بھی یہی پوچھا ہے میں نے کب کہا آپ ایم ایس صاحب انچار کے جی اچھا مجھے بتائیں مسافر خانے کے حوالے سے کھانے پھینے کے کیا انتظامات ہیں؟ تین وقت ہم کھانا دیتے ہیں سばہ ناشتہ اور توپہر میں ہز کھانا ملتا ہے اور چھانکiin کو بھی آ ر bapt revelation آپ اود میں کیا ملتا ہے؟ سبھر میں ہ مولتے ہیں دبلوٹی ملتے ہیں اور چھائی اچھا فراہی ہنڈے اور بھی دبل روٹی اور چھائے ٹھیک ہے اور دوپہر میں؟ دوپہر میںمائے چاہ رائز بھی ہوتے ہیں اور کھانا روٹی کھانا روز بھی ہوتا ہے مختلف مین وز ہوتا ہے مختلف مین وز ہوتے ہیں جی اچھا جی اور رات میں رات میں چاول دال چاول بھی ہوتا ہے کبھی کبھی گوشت میں روٹی بھی ہوتا ہے یہ جو کھانا یہاں پر پروائٹ کیا جاتا ہے لوہکین کو جو لوگ آئے ہوتے ہیں مریض ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کھانا مخیر حضرات دیتے ہیں یا حکومت دیتی ہے یہ مخیر حضرات دیتے ہیں وہ دیتے ہیں آپ لوگ ان کو لکھ کے بچوا دیتے ہیں کہ اتنے بندوں کا کھانا چاہیے نہیں خود جا کے ادھر بیٹھ کے کھاتے ہیں بڑی اچھا آرینج ممنٹ بنا ٹیبل لگی ہوئی ہے سفائی کے کیا انتظامات ہیں جی سفائی کے دو سوئی پر یہاں ہر وقت ہوتے ہیں شرٹر ہوم کے اندر وہ سارا دیکھتے ہیں اور واسٹ روم وغیرہ بھی جیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں جب کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے تو اس اچھے کام کو سراحہ کام جاتا ہے اور اس پر تنقید زیادہ کی جاتی ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک رویہ بن چکا ہے ایک انداز بن چکا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مختلف شرٹر ہومز ہیں اگر ہم داتا دربار کی بات کریں اگر ہم اسی طرح سے سٹیشن والے شرٹر ہوم کی بات کریں یا اور اس قسم کے شرٹر ہومز کی بات کریں تو وہاں پر بہت سارے نشائی حضرات بھی نظر آئے ہیں تو کیا اس شرٹر ہوم کا بھی استعمال کر رہے ہیں نشائی حضرات نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں ہم جو مریض کا ٹینڈر تھا اس سے ہم جو ڈاکٹر کے پاس داخل ہوتا جس وار میں وہاں سے پرچی منگواتے ہیں اور اس کو ہم اندردانے کی جازت دیتے ہیں ورنہ پاس جاری نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ یہاں پہ اندراج میں کیا لکھتے ہیں آئی ڈی کارڈ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں آئی ڈی کارڈ کا نمبر لکھتے ہیں نام لکھتے ہیں اور مریض جو داخل ہوتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس کے ساتھ ہے اور پاس جاری کرتے ہیں جو مخیر حضرات یہاں پر آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں آپ لوگوں کا کام آتے ہیں لوگوں کو کھانا پروائیڈ کرتے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ میری ملاقات کروا سکتے ہیں اس ٹھائیں نہیں ایسا نہیں ہے کوئی آتے ہیں باہر سے کھانا لے کر آتے ہیں وہ اپنا تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کر کے جاتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں آپ لوگوں پہ اتبار نہیں کرتے ہیں نہیں ہم رسک نہیں لیتے ہیں اس بات کا کہہ دو بھئی خود کر دو ہم نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ انچارج ہوتے ہیں وہ کونے میں نا شیلٹر ہوم کی بیک پر انچارج ہیں وہاں پر چلتے ہیں ناظرین اور وہاں پر جا کے ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کا جو شیلٹر ہوم ہے یہاں کے جو اندر کے حالات و واقعات ہیں اس حوالے سے بھی بقاعدہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ایک اچھا اقدام کیا گیا ہے جی تو ناظرین یہاں پر میں موجود ہوں اس ٹائم جینا ہسپیٹل کے شیلٹر ہوم کی اندر ذرا ایک دفعہ سارا نظارہ دکھا دیں جی میرا کیمرا مین سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ دکھا دیجئے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھو جی میں یہاں پہ ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا شہین شہین کہاں سے آئی ہیں شکرگر سے شکرگر سے آئی ہیں علاج کے لیے کون بیمار ہے بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا دا دونے لتا چوٹ گئے دیا دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئے ہیں بھائی کے ساتھ صرف آپ ہی ہیں نہیں بھائی بھی ہے ایک بھائی ہے اور ایک آپ ہیں نہیں اس طرح تین چار جنہیں نے پپی دا بیٹا بھی آیا دا خال دا بیٹا تو اسی پورا خاندان چکے لائے ہو پھر بھائی انہوں بہتی تکلیف ہے نا ایک دو تیو دے لاغ گئے رہندہ نا ہاں جی ہاں جی پریشن ہی نا بھائی دا ہویا تو یہاں پہ آپ لوگ رات گزارتے ہیں ہاں جی آسانی سے انہوں نے آپ کو جگہ دی ہے ہاں جی آسانی سے جتی دیا سبارہ سلنڈر چوکے لائے گئے دینے کون لے گیا ہے سلنڈر کون لے گیا ہے یہاں والے جڑے بیٹھے دیں یہ شیلٹر ہوں والے ہاں جی وہ اس لیے لے کے گئے ہوں گے نا تاکہ یہاں پہ کوئی نقصان نہ ہو جائے کہ یہاں کے نہ لگ جائے ہاں جاں کے کار دے سی ہاں سلنڈر کیوں رکھیا ہے سلنڈر کے سالن گرم کرنا پہن دا کتے دودھ گرم کرنا پہن دا وہ تو پائر سے آپ کینٹین سے کروالیں تو بائے والے نہیں ہوئی جایا جاندہ دور ہاں جی اس لیے آپ کو یہ گل ہے کہ جی میرا سلنڈر واپس کریں سلنڈر واپس کرنا لیکن اس چیز کی اجازت نہیں ہے نا آئیں جی درہ ان سے بات کر لیتے ہیں بھئی آپ نے کیوں ان کو نعراض کر دیا ان کو سلنڈر لے لیا یہاں آگ لگ سکتی ہے سلنڈر کے ممنوع کیا ہوا ہے جلان لاک بیسی تھے جنا باروں بھی چوکے جیڑے جلان دے بیسی ہونا دا بھی چوکے لیا گئے جس سرکے سے آپ کو پتا ہے کہ میں نے باہر بھی یہ انٹرو دیا ہے کہ ہمارے ہاں سہولت بنائی جاتی ہے لیکن اس سہولت کا مسیوس بھی کیا جاتا ہے یہ وہی پوائنٹ آ گیا جس کو میں نے باہر بھی ذکر کیا تھا اور بھی بہت سے لوگ ہیں یہاں پر ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم وہ کیمرہ ہے کیمرے کی درف دیکھنا ہے بیٹ جو میں کیا نام ہے آپ کا رضیہ رضیہ صاحبہ کان سے آئی ہے بھائی پیروسے سنی ہے سنی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ رات یہاں رہتی ہیں بیستر صاحب ستھ رہے ہاں جی کمبل اپنے اگردے چادرہ انہاں دیا کمبل اپنے کمبل نہیں تھا ان کے پاس نہیں یہاں آپ اپنا لے کر آئے تھے ہاں جی صرف اگردے مسئلہ مسائل نہیں کوئی نہیں سا یہاں پہ رہنے میں کوئی نہیں مسئلہ ٹھیک ہو گیا ناسینے دیکھیں جس طرح سے یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں بے شمار لوگ ہیں یہاں پر جو یہاں پر سٹی کر رہے ہیں رات گزارتے ہیں اس کے حوالے سے اور بھی دیکھوں ان سے آگر ایک بیٹھے گئے بھائی격 ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام جی کیا حالات جی چھیک چھاک اللہ کہ شکریہ جی کیا carve عب bondedعزیز جی عبدالعزیز کہاں سے آئے چیچا وطنی سے جی چیچا وطنی سے آئے کیا ہوا میری بی بی کو کینسر ہے جی ایڈمیٹ ہے اچھا کیا کہتے ہیں وہ لوگ علاج کر رہے ہیں جی وزیراعلا کی طرف سے علاج ہو رہا رہے ہیں میرے وزیراعلا کی طرف سے مطلب آپ کو کنسیشن دی گئی ہے میڈیکل بورڈ بنا ہے جی میرا میڈیکل بورڈ بنا ہے اچھا یہاں پہ رہنے میں سہولت ہے ٹھیک ہے بہت سہولت ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ابھی گدھے بھی ملے ہوئے ہیں بسترے بھی ملے ہوئے ہیں تین مقت کا خرم میر رہا ہے بہت اچھا سسٹم ہے بلکل بہت اچھا سسٹم ہے ناسین یہاں کی اگر ہم بات کریں حالات و واقعات کی تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر بہت اچھا سسٹم ہے اور اچھے سسٹم کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں بڑی آسانی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے انکل جی فاروق احمد فاروق صاحب کہاں سے آئے ہیں ہم ادر پتوں کی سے آئے ہیں خریت سے آنا ہوا ہے کیا ہوا ہے پیشنٹ ہے اس کو میدے کا پرابرم تھا اور پچھے ڈیوری ہوئی تھی اپریشن کرویا تھا ادر سے اس کا چیک اپ کے لیے آئے ہیں تو آج انہوں نے داخل کر کے کہا ہے کہ ابھی باہر بیٹھیں ویٹ کریں گے ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ہم ایڈویٹ کریں نہیں کریں گے برناب چلے جائیں پیشنٹ کا ہے میں ان سے بات کر لوں آپ کی بیٹی ہے میں بات کرتی ہوں میری بہنوں کی طرح ہے آپ چھوڑی سی زرہ ادر آجیں گی آپ میرے خلق کیمرے کو فیس نہیں کرنا چاہا رہی کوئی بات یہاں میری درمو کر لیں اسلام علیکم کیا نام ہے رہیلا حمزہ رہیلا رہیلا مہرڈ ہو جی کتنے بچے ہیں میرے ماشاللہ تین بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں ماشاللہ ابھی آپ کا جو مسئلہ ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ کو کچھ نے انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا ہے تو کہہ رہے تھے کہ تھوڑے در بار بیٹ کے ویٹنگ روم میں انتظار کرو اگر ٹھیک ہوگے ٹھیک ہے نہیں تو پھر ایڈمیٹ کر لیں گے مسئلہ کیا ہے سٹومک پروبلم ہے میدے میں کیا ایشو ہے حضم نہیں ہوتا یہ کیا ہے کیونکہ مجھے تو ایسے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ آپ ٹھیک ہو مجھے تو انہوں نے اچھا ہے لیکن صرف پندرہ دیس منٹ تک فرق رہا ہے اس کے بعد پھر پین شروع ہو گئی ہے دوبارہ آپ گئے ہیں ان کے پاس جی ابھی تھوڑی دیر میں چلتے ہیں جانا ہے اکنی دیر ہو گئی اتر بٹھائے ہو گئے تقریباً دو گھنٹے ہو گئے دو گھنٹے ہو گئے تو میرے خیال سے آپ کو جانا چاہیے وہاں پر ان کو بتانا چاہیے تو حالات وغیرہ ٹھیک ہے یہاں پر آج ہی آئے ہو جب آپ آئے ہو تو آپ کا اندراج ہوگا کیسے کیا ہے بسر بسر کیسے دیئے کیا کہا تھا آپ نے نہیں ہے کچھ بھی نہیں کہا ویسے ہی بیٹھے ہو انکل جی اندراج کروایا تھا اندراج کے بارے انہوں سے پوچھا تھا انہوں نے کہا اگر آپ ادھر ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا اندراج ہوگا ورنہ آپ باہر اٹھائے رہیں گے اب آپ آرزی طور پر بیٹھیں اگر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر آپ آج ہی چھٹی ہو جائے گی اگر چھٹی نہیں ہوتی تو پھر ایڈمیٹ ہوگا ایڈمیٹ ہونے کی صورت میں یہاں دراج ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا بلکل ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا نظرین اور بہت سے لوگوں سے پت جی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ لوگ ادھر بیٹھیں تھوڑی در میں ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر دوبارہ آپ آئیں یہ مریض بیٹھے ہوئے تھا مریضوں کو تو ایسا ہم نے اجازم نہیں دی ہوئی لیکن یہ اس طرح بیار جاند ہم نے کل صبح دکھانا ہے رپورٹیں لینی ہے اس لیے یہ ویٹ کر لیتے ہیں رپورٹ جب تک آئیں گی تو اس کے لیکن یہ مریض ہے نا وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جانا ہے اندر چیک اپ کرانا ہے ابھی دوبارہ ایسا تو کوئی نہیں ہوتا کہ وہ صبح ہو آپ آجیں جی والیکم سلام یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا آوڈور کے ہوتے ہیں ایک امرجنسی ہوتا ہے جو امرجنسی آتا ہے آج کے لیے آیا ہے امرجنسی مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہے یا مثال کوئی پین یا کوئی سانس کا مسئلہ ہے کسی قسم کا تو امرجنسی تو ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو پرانا مریض ہوتا ہے اس کے لیے آوڈور میں ٹیسٹ ہوتے ہیں میں جانتی ہوں امرجنسی میں گیا ہوں گے انہوں نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ لیا ہوگا یا جو بھی ہے تو انہوں نے اس لیے بٹھائے ہوگا جہاں پہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھتا ہے اس نے کتنا ٹائم دینا ہے کیا ایسے کرنا ہے میں وہ بات نہیں کر رہی میں جسٹ یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ آرزی طور پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کا اندراج ہوگا رہا کیا ہے یہ صبح کے آئے ہیں صبح انہوں نے اندراج ہوا پتہ نہیں ہے ان کا ہوا ایک نہیں ہے لیکن یہ ہمارے پاس پاس ہے آپ کے پاس اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ادھر جو مریض ایڈمیٹ ہوتے ہیں ان کے لوحہ کین کٹھائرنے کی جگہ دوسروں کی نہیں ہے لیکن ہمارا مریض یہاں دو مہینے پہلے ایڈمیٹ رہا دو مہینے پہلے ایڈمیٹ رہا اس کا دلیوری کیس تھا اس کا دوبارہ چیک اپ کرونے کے لیے یہاں ہے اور آج انہوں نے چیک اپ کرنے کے بعد اس کا ایک اور مسئلہ مریض تو ان کا پرانا ہوا نا مریض پرانا ہے ان کا مریض پرانا ہے تو اب وہ چونکہ ہم پہلے بیتری چھائے رہے تھے اب یہ مصافر خانہ اب بنا ہے تو اس سوالے سے ہم آ کر پہلے کی طرف بیٹھ گئے تو اب اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت شکریہ جی آپ کا میں جو جاننا چاہی رہی تھی وہ مجھے بتا چل گیا ہے اور بھی بے شمار لوگ ہیں یہاں پر جن سے ہم بات کریں گے ان سے بات کر لیتے ہیں بابا جی سے بابا جی مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہیں کیا ہوئے آپ کو کیوں یہاں پہ بیٹھیں میرا میری بچی ہے اسی ملتان تھو ہے ایک دفعہ انہوں نے مہینے بعد تقریباً ایک مہینہ ہو گیا مہینے بعد انہوں نے تھوڑا جاؤ انہوں چیک کیتا ہو دے پھر انہوں نے آکھا ہے حالی دیرے ڈاکٹروں نے جی جی اندر اوپر اوپر کچھ نہیں ہویا بیٹی کی در آپ کی بیٹی میری اوپر ہی ہے داخل ہے ہا جی اچھے تو پھر داخل ہے نا علاج ہو رہا ہے اس کا اچھا مجھے بتائیں آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ مطمئن ہیں یہاں سے ٹھیک ہے انتظام انشاءاللہ کسی دن تو مہربانی کرنگے کسی دن تو مہربانی کرنگے کون دوپٹر ڈاکٹر ڈاکٹر آپ مطمئن نہیں ہیں ڈاکٹروں سے مطمئن ہے تو بیٹھے ہیں مطمئن نہ ہو تیزے پھر کہاں بیٹھتے ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ بابا جی ناظرین جیسے کہ آپ کو یہاں کے حالات و واقعات ہم نے دکھائے مرد حضرات سے ہم نے بات کی خواتین سے بھی ہم نے بات کی اسی حوالے سے مزید بھی یہاں کے حالات و واقعات سیکیورٹی صفائی پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور جس طرح سے جینا ہسپٹل کے جو شیلٹر ہوم ہے اس کا ہم وزٹ کر رہے ہیں یا اس کا نیکسٹ پورشن ہے مکھے پورشنز یہاں پر بنائے گئے ہیں اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر رہ رہی ہیں رات گزارتی ہیں اور ان لوگوں سے بھی بات کی ہے مزید بھی یہاں کے جو لوگ ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم سلام جا حال چالے ہیں ٹھیک ہے بیٹا کیا نام ہے آپ کا بابا جی خلا مرتضی مرتضی صاحب کہاں سے آئے ہیں میں چشتی ہوں دسٹرک بہاول نگر سے آیا ہوں پڑے لکھے ہیں جی بلکل پڑے لکھا کتی تعلیم ہے میری ایفے تعلیم ہے ایفے تعلیم ہے میں نے یہاں سے اندازہ لگایا آپ نے کہاں ڈسٹرک سے آیا ہوں تینکیو اچھا میں جو بتائیں خریت سے آنا ہوا کیسے آنا ہوا ہے بلکل میرا یہ بیٹا ہے اسے منٹلی پرابلم ہے اور میری میسیز جیو ہے اسے شوگر کی مرض ہے کون سے بیٹے کومنٹری پرابلم ہے یہ بیٹھ ہے میرے ساتھ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر اجاز بڑاچ کا جو ہے وہ علاج چل رہا ہے ابھی دیکھیں انشاءاللہ کافی بہتر ہے مریض کو باہر کیوں بٹھائے مریض کو تو اندر داخل کرائے نا نہیں ایڈمیٹ نہیں ہے یہ میڈیسن بغیرہ دی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ کل دیکھیں کیا کہتے ہیں میں بات کرلو ان سے بلکل کر سکتے اسلام علیکم کیا حال ہے کیسی طبیعت ہے پہل سے بہتر ہے کیا ہوتا ہے دماغی کیا مسئلہ آپ کو دماغی مسئلہ یہ ہے کہ دماغ پہ اثر کبھی کبھی دماغ پہ اثر لے جاتا ہوں اور دماغ کام کرنا ہے پہلے کے نسبت کچھ کام کرتا ہے کبھی نہیں کبھی کرتا کبھی نہیں بھی کرتا اور ڈاکٹر صاحب سے علاج چل رہا ہے اسی بہانے علاج چل رہا ہے اسی توسر سے علاج چل رہا ہے کہ دماغ میرا کام کرنا شروع کر جائے اور یہ تو قدرتی پرابلم ہے جب سے جہاں آئے ہیں جب سے جہاں آئے ہیں پہلے سے بہتر محسوس فیل کرنا پہلے سے بہتر محسوس کرنا پوہ میں رہے ہوئے ہیں یہ میرا علاج کروا رہے ہیں میرے آئے ہیں ساتھ یہاں ڈاکٹر صاحب پر پاس آئے ہیں یہ لوگ آپ کا دھیان رکھتے ہیں دھنا دھیان رکھتے ہیں دوائیاں کھا رہے ہو دوائیاں یوز کرنا اللہ سے دعا کرتے ہو کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے اللہ سے بلکل اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک کر دے مجھے بھی ٹھیک کر دے جو جتنے ہیں مریجہ یہاں آئے ان کو بھی ٹھیک کر دے شیلٹر ہوم جناب مجھے تو بڑی تعریفیں سننے کو مل رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی طرح سے دیکھا جا رہے ہیں اور بھی لاہور کے جو شیلٹر ہومز ہیں میں نے ان کا بھی وزٹ کیا وہاں بھی دیکھا لیکن بہت سارے مسائل ہر شیلٹر ہوم میں نکلے لیکن جناہ ہسپٹل کا یہ واحد شیلٹر ہوم ہے جہاں پر مجھے صرف اور صرف تعریفیں سننے کو ملی ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے آپ اس شیلٹر ہوم کے انچارج ہیں کیا کہیں گے کیسے محسوس ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی جو مہمان ہیں یہاں ان کا بھی بہت شکریہ جو ہماری اتنی تعریف کیے انہوں نے اور یہ حکومت کا کام ہے جو ہمیں ارینج کر رہے ہیں سارا بلکل ٹھیک ہے جی ناظرین اور بھی یہاں سے لوگ ہیں ان کی طرف بھی چلتے ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس جگہ کے حوالے سے اسلام علیکم اللہ علیکم کیا نام ہے جی مدسر سہن تبیہ ٹھیک ہے جی لیٹے ہوئے ہونا کمر میں دھرد ہے مریض ہو ہاں جی کیا کہتے ہیں ڈاکٹر شماوہ لگنی ہے یہ کیمو دوائی لگ رہی ہے کینسر ہے مشکیہ دسی سی کلومی ہو گیا دوکٹر نے یہ شکایت بطائی ہے کہ آپ کو کینسر ہے اس لئے کیمو تھرپی ہو رہی ہے ہاں جی کیمو لگنی ہے ٹیم دن دے رہا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شلٹروں میں ویٹ کرو ہاں جی آج کیمو لگنی ہے آج جو ٹیم لیا گیا تو انہوں نے دیتا نہیں انہوں نے کہا کال دیاں گے ٹیم کال رہی ہے کانا شانا ملتا ہے جی ملتا ہے کمبل کیوں نہیں لیا بچ آدھر کیوں آ کمبل آپ یا گھر سے لائے ہو کمبل آہ سے آئے ہو اوکاڑے سے آج کیلئے ہو کارے سے آئے ہو مطمئن ہو ٹھیک اچھا ٹیم ہو بڑھت دکھر جائے آج سے آئے ہیں انہوں نے ٹیم دے دیا آج آئے ہو آپ لوگ آج آئے ہو رات یہاں شلٹر ہوں میں گزارو گے صبح آپ لوگوں کو بلا لیا ہے نا جی کوئی میسیج دینا چاہو گے کوئی پیغام دو گے نہیں پیغام ٹھیک یہاں پر موجود ہیں جن کے پاس ہم چلتے ہیں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام کیا نام ہے جی صداقت ہے صداقت کہاں سے آئے ہو میں نن کانا صاحب کیسے آنا ہوا ہمارا مریض ہے وہ گینی میں اس کے ساتھ آئے ہیں ڈیلیوری کیس ہے ڈیلیوری کیس ہے آپ کی کیا لگتی ہیں میری بابی ہے بابی ہے اچھا بھائی بھی آئے ہیں بھائی آپ آجیں جی ادھر آجیں ذرا پیچھے سے ذرا آجیں پلیس اور نظرین مختلف فیملیز کوئی ننکانا صاحب سے کوئی چشتیاں سے کوئی اوکارا سے کوئی کہاں سے دور دور سے آئیں اپنے اپنے علاج مالجے کے لیے اپنے اپنے مقصد کے لیے اسلام علیکم علیکم بھائی 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 کی ڈیلیوری ہے ہاں جی یہاں کیا لگت ٹھیک ہے الحمدللہ جی ہم نے آبی جی آج ہی پلائی کیا تھا شیلٹر ہوم کے لیے تو انہوں نے کہا جب آپ سلپ لپ بھائی بھائی سلپ بنوائے تو انہوں نے آفوری میں کان سے سلپ بنوائی اندر ہاؤسپیٹل سے گائنی جہاں مارا مریض داخل ہے ٹھیک ہے تو گائنی کے جو سسٹم ہے جو گائنی کے حالات و واقعات ہیں وہ کسے ہیں وہ ٹھیک ہے الحمدللہ بہترین کو آپ کر رہے ہیں بہترین کو آپ کر رہے ہیں ہم یہ کوش قیاد نہیں ہیں حکومت سے کچھ کہنا چاہتے ہو حکومت کے لیے سے ہم خوش نہیں شلٹر روم کے حوالے سے شلٹر روم کے حالے سے بھی خوش نہیں صبح ہم آئے ہیں تو ہم نے اپلائی کی طرح رہش کے لیے تمہیں نے کہا کہ ہم نہیں یہ رہ دیں گے پہلے آپ وہاں سے پاس بنا کر لاؤ پھر بلے گا پھر ہم گئے پاس بنا کر لے گئے انہوں نے فوری میں دے دی گیا جبردست بہت اچھی بات ہے ناظرین جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی مطمئن ہیں انہوں کا کہنا ہے کہ یہ تمام لوگ ہماری بات سنتے ہمیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے بابا جی کے پاس بیٹھتی ہوں بابا جی سے بات کرتی ہیں اسلام علیکم جی واسلام کیا حال ہے جی بیٹا بیل کو ٹھیکا کیا ہوئے میرا چھولا ٹوٹ گیا ہے گولا ٹوٹا ہے کیا ٹوٹا ہے گولا 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 خراب ہو گیا چھولا ٹوٹی چھولا ٹوٹا ہے چھولا ٹوٹا ہے پانچ دن ہو گئے میں نے بیٹھ نہیں میرے داخلہ ناکھا کہ داخل ہو جائے داخل ہو جان واسے میں اسے جانا دکٹر جنیز صاحب نے وہ داخل نہیں کار رہے اندر جی ساتھ گول بیٹھ نہیں آگا بیٹھ نہیں آگا ٹھیک ہے آج یہ تھے اگر آن واسے رہن واسے ایک سو ہے کیا کہتے ہیں کہ نکلو یہاں سے نکلو توسی داخل نہیں ہے میں نے داخل نہیں تذیہے کچھ بریانیا کھانا ہے آپ نے مصیبت نہیں آئے ہاتھے پتھے ہیں ہونے واہوے گا دو اگر آن واسے کرا میں گا ٹھیک ہے آپ کو درد نہیں ہو چھولا ٹوٹا ہے دیکھیں آپ میرا یہ پاہم کے داس کجا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ اتر سے کیا رہا کیا رہا دکھائیے پلیز دکھا دیجئے ان کا پاؤں بھی سارا سو جب ہے یہ کہتے ہیں آپ نکل جائیں داخل نہیں ہے داخل نہیں ہے داخل نہیں ہے تو ہم یہ انجر کرنا ہے کس لئے آئے ہیں وہ مجھے بچہ بزار آدم میں نہیں تھا ایدر بچے کو کہا کہ آپ نکل جائیں کپڑے اٹھائیں ایدر سے شلٹروں کے حالات اچھے یہ جہاں آپ رہ رہے ہو آپ سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک جگہ ہے بیلکو اچھی جگہ بیلکو ساف ستری ساف ستری جگہ سردی تھام مکرور ہے اور یہ آج پریشان کر رہے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ نکل جو نکل جو جا ہوں یہ بندہ دیکھا نہیں ہے جس نے یہ مجھے بچے کو بیدر سے نکل جائیں میں دیکھا نہیں ہے ابھی جگہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں یکیناً آپ امرجنسی میں گئے ہوں گے آپ نے بتایا ہوگا کہ یہ مسئلہ ہو گیا چوکلا ٹوٹ گیا ہے میرا تو ڈاکٹر آپ کو کیا کہتا ہے کہ کیوں نہیں وہ آپ کو ایڈمیٹ کرتا ڈاکٹر ایڈمیٹ کرتا ہے اُدھر بیٹ نہیں مل رہا بیٹ کی کمی ہے بیٹ کی کمی ہے بات لگ اے وان اے بے ہٹی جو ہٹی جو بات میں ہاں جی بیٹ نہیں مل رہا اس لیے میں ایدھر خواہ تو وہ وقتی طور پر تو ٹراما سینٹر میں بھی شفٹ کر دیتے ہیں امرجنسی میں دو چار دیں رکھتے ہیں پھر ٹراما سینٹر میں کر دے نا میں کب کتا ہوں مجھے کہیں بھی کر دے مجھے اچھا اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آپ کو موقع مل رہا ہے یاسمین راشتہ صاحبہ بھی دیکھ رہے ہیں ایم اے صاحب بھی دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی دیکھ رہے ہیں امران خان بھی دیکھ رہے ہیں سب ہی لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی میسیج دیں گے یہ ان کی یہ بڑی میرے پانی ہے جو انہوں نے یہ انسلام کر دیا ہے لوگوں کو یعنی اپنی علاج کے حوالے سے علاج کے حوالے ہے بچو کر دے تو میرے پانی ہے ان کی آپ کا حق ہے حق ہے میرے گریب آدمی میں دو دو تمر پہلے کلاشت کا ہو یہ خراب ہو جاتا ہے اب تو میرے پاس جو میرا گھر کا چاہتا ہوں کیا میرے پانی ہے دیکھر بیج دیا ہے بہتے ہیں می‌ٹھر بیج دیا ہے کسی کے گھر میں رہ رہ رہا ہوں دوکٹر کے حالے ڈیٹھا ہے دوکٹر نے خلال سے کر دیکھر نہیں ہے دوکٹر ہیں دوکٹر ہے ایوہ نہیں کرنے ڈیٹھا ہے دوکٹر ہے ی آدمی ہے بیتہ میں پہلے گرکی سکرایا ہے وہ میرا خراب ہو گیا ہے وہ جو پریٹ پیڈ آپ کی آنکھیں کیوں گلی ہو رہی ہیں مجھے دل دخلا ہے بیٹا کب بارش نہیں ہو رہی میرا دل دخلا ہے تکلیف ہو رہی ہے آپ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بڑے ہیں ناظرین یہاں پر آکے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ میں کیا الفاظ بولوں یہ بابا جی رو رہے ہیں کہ میں تکلیف میں ہوں میں دکھ میں ہوں میں عذیت میں ہوں اور شیلڈر ہوم کی بات کریں شیلڈر ہوم کے تو حالات بلکل ٹھیک ہیں لیکن جو ڈاکٹرز کا رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے سہولیات کا فقدان ہے اور پاؤں جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ بینڈی چوئی ہوئی ہے ٹانگ پوری سوجی ہوئی ہے چوکلے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ یہاں سے مجھے اس جواب کی سمجھ نہیں آئی خدارہ جو لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں عالی حکام دیکھ رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ اس ایشو کو دیکھا جائے اور بابا جی کا علاج موالجہ کرائے جائے ایکشن لیا جائے میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اور آپ ٹھیک ٹھاک ہے میرا خیال سے ان کو ڈسمس ہو جانا چاہیے جب ایک شخص کے پاؤں پہ پٹی بندی ہوئی ہے ہاتھ اس کی جو ٹانگ ہے پوری وہ سوجی ہوئی ہے چوکلے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب خدا رہا تھوڑی سی شرم کریں اور کسی بزرگ کو یہ کہتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ یہاں پہ جگہ نہیں ہے آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں اگر آپ لوگ ان کے پاس بیٹ نہیں ہے تو کم سے کم آپ اس طرح تو نہ بولیں ان کا ٹریٹمنٹ تو اٹ لیسٹ آپ کریں اس طرح پروگرام میں نازل لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں جی نا سین ویلکم بیک آفٹر دا بریک جس طرح سے ہم نے شیلٹر ہوم کے اندر بقائدہ عوام سے بات کی مریضوں سے بات کی مریضوں کے ساتھ آئی لوہیکین سے بات کی اب میں شیلٹر ہوم کے باہر موجود ہوں اور مختلف لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور بھی یہاں پر بیشمار لوگ ہیں آپ ذرا ہی در آجے جی میرے پاس اسلام علیکم اللہ علیکم کیا نام ہے محمد سعید کیا کرتے ہو یہاں پہ یہاں پہ سینٹری سپرویزر ہوں مطمئن ہو جی مطمئن ہے وہاں مارے ساتھ بہت تاون کرتی ہے اور تانگ بگرہ بھی نہیں کرتی سفائی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں آتا وہاں بہت مارا خیال کرتی ہے بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم علیکم اسلام خیریت سے بیٹھے ہیں جی جی مارا پیشنٹ اندر پیشنٹ ہیں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ابھی لگے گا ٹائم ہاں جی پیشنٹ پہ ہے پیشنٹ پہ ہے کیا ہوا اس کا ایکسیڈنٹ ہویا ہے کام ہو کسی آئے ہیں تو اندر شیلٹر ہوم میں کیوں نہیں بیٹھتے ہیں آپ سردی کا موسم ہے باہر بیٹھے ہیں نہیں ابھی تو نہیں جب زیادہ سردی ہوگی پھر اندر ہی بیٹھیں گے وہاں پہ بیٹھے لگایا ہوگا بہت شکریہ آپ کا اور بھی لوگ ہیں ان سے بات سلام علیکم جی سلام کیا حالی جی شکل اللہ کیا نام ہے میرے محمد سلیم ہے نام سلیم صاحب کیسے آنا ہوا اسپتال میرے بیگم نے گھردے باس ہوتے ہیں گھردے واش ہوتے ہیں نیکلی ڈالیسز ہوتے ہیں شیلٹر ہوم کے والے سے کیا کہیں گے وہ اچھا چاہتا ہے سی جا رہا ہے اچھی جا رہا ہے وہ آپ کو تو اندر اپنی بیگم کے پاس ہونا چاہیے نا بھائی ابھی چھوڑ کے آئے ہوں ابھی شروع ہونے پانچ بے شروع ہونے پانچ بے شروع ہونے عوام کو حکومت کو کوئی میسیج دیں گے ٹھیک ہے وہ اچھا چال رہا ہے ماشرہ بھائی بھائی چھوڑے ٹھیک تھا کھوڑے اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ اسلام علیکم کی حال ہے ٹھیک تھا کدھوں آئے ہو اسے جی دپال پرو آئے ہیں دپال پرو کتا آنا ہویا ہے تھے میرا میاں بیمار ہے گا اچھا کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اچھا آج ہونے رپورٹاں کر دے پہنے ٹیسٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر گال سن رہے ہیں آن جی آن جی سن رہے ہیں آج ہونے لائے گئے اندر ہونا تو تسری باہر کیوں بیٹھے ہو باہر ہونا نا بندے لائے گئے انساڈ انال نہیں انالی شیلٹر ہوم ہے نا ہونے ہونے بیچ بیٹھو اچھا کونی باہر دنے اچھے جا کے پتا ہے ہوتا آن جی اچھا جی ناظرین یقینا غم اور دکھ کی حالت میں جب انسان ہسپتال آتا ہے تو وہ وہ کھلا جاتا ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم اسلام کیا حال ہے ٹیک جی کیا نام ہے سابر علی کان سے آئے ہو اکارا سے کیسے آنا ہوا مریض کے ساتھ کون ہے مریض مرا بھائی ہے چھوٹے کیا ہوا ہے بھائی کو بخار بہت تیز تقریب ایک مانس ہے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر کہتے ہیں وہ جاتا ہے ٹھیک ٹیسٹ بار کہ دیتے ہیں دوائی بھ بھائی دیتے ہیں ٹیسٹ بھی بھائی سے کراتے ہیں دوائیاں بھ بھائی سے آتے ہیں امرجنسی بھالے ہی اپنے کہا نہیں کہ امرجنسی تو فری ہے ہم پتا نہیں ہمیں ایسے بول لیں گے مرکے دیتے ہیں ہم دیتے ہیں کیا گئے تے ہیں نکل جو آپ پروگرام کے زریعے کو میسیج دو نا آپ کیسے سن لے گا کوئی نہ کوئی میسیج کئی بار دے چکے کسی نہیں بھی نہیں سنا میسیج دیا ہے کافی دفعہ کوئی نہیں سنتا اللہ کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے نا امید نہیں ہوتے آپ پھر سے میسیج دو میسیج دو نا بس میسیج کیا دیا ہے ان کو ناظرین ان سے بات نہیں ہو رہی ان کی آواز کانپ رہی ہے اور آنکھوں میں ان کے آنسو ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میسیج ہوتا کیا ہے میسیج کیسے دینا ہے بے شمار میسیجز دیئے کبھی کسی نے نہیں سنی میں ان کی طرف سے اپنے بھائی کی طرف سے میسیج دوں گی کہ یہ کہاں سے آئے ہیں جی اکارہ سے اکارہ سے علاج موالجے کے لیے آئے ہیں ایک ماہ ہو گیا ہے بخار نہیں اتر رہا شدید بخار ہے اور ان کی اپنی حالت بھی میں نے جب دیکھی اور بات کرنے کا انداز جب دیکھا تو یہ خود بھی یقیناً ایک ماہ سے بیماری دیکھ دیکھ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے وہ کھلا جاتا ہے بس ہو جاتی ہے اس کی تو ان کے لیے خودارہ کچھ نہ کچھ کیجئے مریض کا نام بتا دیں فیزان فیزان اور ایمرجنسی میں ہے جی پورا نام بتائیں فیزان احمد اکارہ سے آئی ہیں ایمرجنسی میں اس ٹائم ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ باہر سے دوائیاں لاؤ باہر سے ٹیسٹ کراؤ جبکہ جنہ سپتال کی جو ایمرجنسی ہے وہ فری ہے تو خودارہ فیزان کے لیے کچھ کیجئے ڈاکٹر یاسمی ریشتہ صاحبہ اسلام علیکم کیا نام ہے ابراہیم 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 یہ دنڈا کیوں پک رہا ہے یہ نشانیہ ملنگوں کی یہ ہمارا لسنس ہے کیا یہ لسنس ہے اس لیے اس سے مارتے ہو نہیں پھر کیا کرتے ہو یہ جو نا یہ ساتھ ہوتا ہے کیا کرتے ہو اس سے یہ جو نا اس کے لیے اس لیے اس کو پکڑا ہوا ہے کہ یہ ملنگوں کی نشانیہ اس سے پتا چلتا کہ یہ ملنگ آدمی ہے اچھا اچھا مجھے بتاؤ کہ نماز پڑھتے ہو کبھی کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی کبھی نماز پڑھتے ہو آپ کو پتے ہیں آپ نے امرجنسی میں دنڈا پکڑا میں کچھ صحیح بات ہے کبھی بھی آپ کو غصہ ہے اور آپ پکڑ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں ملنگی آپ کو نماز پڑھنا نہیں بتاتی یہ پکڑے جی آپ کے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ دنڈے لے 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 کے پھر رہے ہیں امرجنسی میں کسی سے لڑائی ہوگی اگلے کا سار کھول دیں گے اسلام علیکم علیکم کیا نام ہے شیراز نام ہے شیراز صاحب جناہ اسپطال کی چوکی میں آپ بیٹھے ہیں بے شمار کیسز دن کے دیکھتے ہیں بے شمار کیسز کو ہینڈل بھی کرتے ہیں کیا کہیں گے اس شلٹر ہوم کے حوالے سے یہ شلٹر ہوم تو گورنمنٹ کا ایک ہے اچھا انیشیٹیو ہے یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے یہ دنڈا واپس نہیں دیتا نہیں دیتا ابھی تک ویسے اس کی کمپلین تو کوئی نہیں آئی لیکن بات تو غلط ہے نا کیا کہہ رہی ہے دنڈے کے ساتھ میں بات کرنا چاہتی ہوں جی میں کامرامن سے ریکویسٹ کروں گی پروڈیسر سے ریکویسٹ کروں گی یہ ہمارے ساتھ ہم مریض کے ساتھ مریض کے ساتھ مریض کے ساتھ دنڈا لے کے آتے ہیں تو میں آیا ہوں نا اس لیے کسی نے بٹھایا تو نہیں ہے سیدھی سیدھی بات بتا دو نہیں اللہ معافی دے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ دیکھنے داتا گنج بخش کا کارڈ پہنا ہوئے آپ نے تو داتا صاحب یہ تو نمازیں پڑھتے تھے پانچوں آپ کیوں نہیں پڑھتے ہمیں پڑھیں گے کب پڑھو گے ہم بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ دنڈا نہیں لینا بچہ دنڈا دو ہمارے دنڈا نہیں ملنا دنڈا دے چاہیے کیوں نہیں دنڈا میں کھڑی ہوں در دنڈا ملنا ہی نہیں لیڈے لیں رکھ جانے یہاں پہ یہ لیڈے جو مرضی کرے یہ وہ تا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاہے نا دنڈا نہیں ملنا تو کسی نو صحیح دس ہیں تو کی رکھیا کیوں ہی رکھیا کیوں ہی ایہا دنڈا نہیں ہم لنگا دی پا دربارتے بھی چانے دنڈا لی جانے کیڑے بابے نے ڈنڈا رکھا ہے حضرت علیہ جی بھی انہیں رکھا تھا ان کے ملانگوں ان کے بات ہی بہت بڑی ہے بہت بڑی بات ہے کوئی شک نہیں ہے ہم ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن انہوں نے ڈنڈا تو نہیں رکھا یہ یہ آنکھی بات ٹھیک ہے لیکن ہے کہ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ اب نہیں رکھنا اب نہیں رکھنا اچھا چلو گار میں رہ دیں گے گار میں جو مرضی کرو گار میں رکھیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی آپ کا ناظرین جس طرح سے آپ نے دیکھا ڈنڈا نہیں دینا ڈنڈا نہیں دینا ناظرین جس طرح سے یہاں کے جو لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے ہم رائے لے رہے ہیں اور آپ نے دیکھا مختلف مختلف ذہنیت کے لوگ یہاں پر رہے ہیں ڈنڈا لے کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نشانی ہے ہم ملنگ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں یہاں پر ان سے بھی ذرا ہم بات کر لیتے ہیں ہاں جی صاحب ہے ہاں جی کی ہے جی اللہ دے کمنا ماشاء اللہ اچھا مجھے بتائیں شیلٹر ہوں کے حالات و واقعات سے مطمئن ہے ٹھیک ہے سسٹم یہ بہتر تہہہے ہیں پچھو میرے کل کسی داز دیو نہیں داز دیو نہیں داز دیو نہیں میں ہاں جی کیتا ہے تو اسی سچی گلدے کرنی چاہیے دی ہے ہاں جنو منواؤ ہاں جنو قبول رکھو ہاں جنو زائع نہ کراؤ دیکھو اگر ایسی اچھی سئی گال کریے نا جی تے پھر اچھی بات نہیں ہاں جنو مطلب کی ہے ہاں جنو سب بھال کے لیے نا جی اچھی گال کرو حق دی کرو تو پھر کرو نہیں دنیا داری رین دیں دے بھئی توسی کرو زیادتی ہو رہی ظلم ہو رہا کیا ظلم ہو رہا کاروبار ہی کوئی نہیں دنیا شیلٹر ہوں میں کاروبار نہیں ہے گریب لوگ سب بچارے پرشان ہیں جی تو ناظرین نے یہاں پہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے عبد الحمید عبد الحمید جی عبد الحمید کہاں سے آئے ہیں سعیباس کیا سے آنا ہوئے ہیں مریض لے کر آئے گی جا ہوئے ہیں انشار لاکی سکتے ہیں کرنٹ لاکی ہے کرنٹ لاکی ہے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر دور nadie lái کر رہے ہیں تو دور دور ہیں انشارلا چھوٹیں دن ہو گئے ہیں بات 33 دن ہو گیا ہے تو رات کان گزارتے ہیں جاہر سکتے ہیں پہ آدمی گزار لیتے ہیں پھر تو شلٹر ہوں میں کیوں نہیں رہتے ہیں آ SIMLAR کیونکو آئے ڈاکٹر میں میں چلیک جاہم برusters براہ سکتے ہیں ہاتھ بارس بہت سکتے ہیں کیونکو میرے کے پاس ہی پیٹھو بیای فائم بایتا اسلام علیکم اسی بیٹا صبح کیا نام ہے ازرا کتوں آئے ہو ایتو شاہد ہوئی تو یہ تو یہ آئے ہیں دسو مسئلہ دسو مسئلہ کی سوئیر دا میئے دا سی ڈنٹویا ہے ساڑھے چھے ویڈے دا یہ تھی لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے انہا کیا ہے کہ وہ اکنواری آوے گی پیریشن دی اٹھا دسا دن آباد انہا چاہنے بندہ پا مار جائے اسیتا ہوں لے کے چلے پرائیوٹ مارا بندہ نہیں آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ یا اس میں آپ کو داخل کیا ہے انہیں داخل کیتا ہے نا تو انہیں کہا ایک پیریشن کرو اس نے کہا کہ بیٹ بولا کھالی ہوئے گا آٹھ دہ دن بعد پیریشن ہوئے گا جانا تو بڑی خوشی نہ جا سکتے اچھا مجھے امہ جی تحمل سے میری بات سنیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں پر علاج کرانے ٹھیک ہے آپریشن تھیٹر بھی مخصوص جگہ پہ ہے بیٹ بھی مخصوص ہیں انہوں نے اگر آپ کو اپنے پاس داخل کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لسٹ میں نام آئے گا پھر آپریشن ہوگا اوپر سے اوپر سے ہونا کیا ہے کہ ایت نیچے سے آپریشن نہیں ہوئے گا اوپر سے بیٹ کھالی نہیں گئے بیٹ کھالی ہوئے گا تو وہی بات ہے نا جو میں کہہ رہی تو بندہ جڑا بندہ اوہ تو مرن دیا کون انتظار کرے ٹھیک ہے پلکل ٹھیک ہے ناظرین یہ ایک اور موقف آگیا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کی طرف سے ایسا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے اور بھی لوگ ہیں یہاں پر ان سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میں بیٹ جوں آپ کے پاس نہیں نہیں بیٹ جے آپ بیٹ جے آپ بیٹ جے میں بیٹ جاتی ہوں کیا نام ہے محمد حیات محمد حیات کہاں سے آئے کشمیر سے کشمیر سے ہے بٹھان ہے نہیں کشمیری ہوں میں کشمیری ہیں اچھا مجھے بتائیں کیسے آنا ہوا میرے یہاں ایک بائی کی بیوی ایڈیمنٹ ہے اس کا آپریشن ہوا تھا ان کو دیکھنے کے لیے آیا کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز نہیں کچھ نہیں ہمارے چاہتے تابن بہتر کیا رات کہاں گزارتے ہیں رات اپنی گہر رہائش ہے وہاں جالے جاتا ہے رہائش ہے دن کو یہاں ہوتے ہیں رات رہائش ہے آپ یہاں کا جو شرٹر ہوم بنائے آپ نے دیکھا ہے نہیں نہیں وہ نہیں دیکھا یہ سیاتھی بناوا ہے نہیں اس کا میں پتا نہیں آرزی آرام گا جہاں پہ لوگ رہتے ہیں ہمیں نہیں پتا اس کے اندر کے حالات ٹھیک ہے امرجنسی کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ناظرین یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کے جو حالات و واقعات ہیں وہ ٹھیک ہیں یہ کھنا جن کے ساتھ ٹھیک سلوک ہوا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جن کے ساتھ نہیں ٹھیک سلوک ہوا وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیا نام طالب حسین طالب حسین کان سے آئے ہیں اکاریت خیریت سے آنا ہوا کیا ہوا ہے مرد ایکسیڈنٹ ہے لیکن کنے دن ہو گئے پیشلے جمعہ دیا رات کتے گزار دیو رات کتے گزارنے اور پھر کی آرزی پناہ گاہ بنائی ہے جگہ کم ہے کیا کہتے ہیں آپ گئی تھے ان کے پاس گیاں دو تینوری جگہ نہیں مل دی نہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کو تو باہر جو انتظامیاں بیٹھی ہے آپ نے ان کو کہا ہے کہ مجھے دس دن ہو گئے آئے وے میں نے رات گزار نہیں ہے مجھے جگہ لے کے دو اسلام علیکم جی وہ آگے ان کو میرے با نہیں ہے ریکویسٹ ہے میری آپ سے ان کو جگہ دے دیں دس دن سے وہ کہہ رہے ہیں مجھے جگہ نہیں مل رہی ٹھیک ہے دیں آؤ آئی ڈی کار دیں مجھے دیں جی بابا جی اندراج کرائیں اپنا آئی ڈی کار دیں اندراج کرائیں جی جہاں آپ کا مریض داخلے وہاں سے لکھوائے آپ نے بابا جی شناختی کار دیو یہ ہم اندراج کروائیں گے اور ان کو جگہ لے کر دیں گے دیں بابا جی شناختی کار دیو ہے گئے تو آٹیکل پورا نام دسو زمان ہے مریض کا نام دیکھیں جی یہ انٹری ہو رہی ہے اور ان کو جگہ لے کر دیں رہے ہیں ہم لوگ یہ یہاں رہیں گے یہ آگیا جناب آئی ڈی کارڈ ان کا نہیں نام بتائیں میڈیکل ون ٹو تری فور سرجیکل ون ٹو تری فور جو بھی ہے وہ وارڈ بتائیں جماغ میں چوٹ لگی ہے نیرو سرجری نیرو سرجری اور یہ اب اس کا ایڈی کارڈ نمبر آئی ڈی کارڈ سے جناب اندراج کر رہے ہیں دکھائیں جی آئی ڈی کارڈ کے ذریعے سے اندراج ہو رہے ہیں 2098 797 ڈیش بان یہ لیں جی ٹھیک ہے بابا جی اب سیکھ ہے اب رات کو ادھر سونے ہیں اندر بستر لے کے آپ اب اس چینل کو دعائیں دیں گے کیا کہیں گے کیا دیں گے دعائیں کیوں نہ دیں گے سالہ جی کارڈ پہنائیں جی بابا جی کو کارڈ پہنائیں جی جو تو جاؤ گے ٹھیک ہو کہ کارڈ واپس کر دینا ہے رات تو سی ہون اندر بستر لے کے سونا ہے ٹھیک ہے جی نیرو بانی جی بہت شکریہ ناظرین نے جس لکے سے آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے اور اس پروگرام کا مقصد ہی عوام سے حکام تک ہے یعنی عوام کے مسائل حکام تک پہنچائے جائیں اور حل کیا جائیں ناظرین پروگرام کے دوران کو غلطی ہو گئی یا کتائی ہو گئی یا معذر چاہوں گی سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے اپنی مذہبان تیمین شاہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ